ہمارا مقصد یہی ہونا چاہیے ہیں دس دنوں کے اندر ہزہ داری میں کہ ہم کہیں پہنچے اگر ہم کہیں نہیں پہنچ رہے بہت سارے سے کہتے ہیں کہ مسئلہ بہت اچھی ہو گئی نیاز بہت اچھی ہو گئی بہت سارے لوگ داریز کریں گے ہمارے سینٹر میں بہت اچھا ہوا بہت لوگ آئے یہ آئے خب یہ تو حدف نہیں ہے حدف یہ ہے کہ کتنے میں سے سخت کے مام کو پہچا چند پائے حدف یہ ہے ہم حدف کھو بیٹھے ہیں چیزوں کے اندر ہم اسی میں ہم اسی میں کاؤن کرتے رہتے ہیں نہیں عزیزہ محترم ہر شخص ذاتی طور پر دیکھے کہ وہ اپنے وقت کے مام کے کتنے قریب ہوا ہے ان دس دنوں کے اندر اگر میں آپ کو وقت کے مام کے قریب نہیں کر پایا تو پھر میں شاید آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں کیونکہ اصل وہ ہے وہ انتظر وہ انتظار کر رہا ہے اصل وارث کر رہا ہے ہاں وہ ہے وہ ہے کہ جس نے زیارت نائیہ میں جب سارے چیزوں کو نکل کیا ہے ریٹن کیا ہے تو جیسے ساری چیزیں موجود تھیں جو کربلا جا چکے وہ مقام امام زمانہ دیکھا ہوگا انہوں نے جو دروازہ ہے سرط المنتحہ اس کے سامنے ہی مام کا مقام ہے یعنی وہ مقام ہے کہ جب سے امام کربلا میں آکر ہر چیز دیکھ رہا ہے ہم اس منزل پر نہیں ہیں ہم الفاظ کہتے ہیں ان کو تصور نہیں کر سکتے وہ وقت کا امام ہے جتنا اس کو درد ہے کسی کو درد نہیں ہے ہم کیا درد ہے انتو دوڑ در گریہ کیا رہیں گے کئی زیادہ مسائے پڑھ تو لوگ یہ پانچ منٹ یہ دس منٹ یہ پنتر منٹ بے اوکے جی خدا پیس ملٹین ایس ہے سب دن زکر ہے اہلن اہل الزکر فسکرونی تم میرا زکر کروں میں تمہارا زکر کروں گا ایسے اپنے آپ کو اہل زکر بنائے اگر ہم ان مجالس میں آ کر اہل اپنے آپ کو بلند نہیں کر پائے تو مجھے یہ بتائے یہ جو دیوالی باہر ہو رہی ہے اس میں ہم بلند ہوگی کہاں بلند ہوگی مجھے کوئی جگہ بتا دے کہ جو انسان کی ارزز کو اوپر لے کے جا سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اقتدار کی جنگ نہیں کی